السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ میں بھی اکتم ٹھیک ہوں آپ سب کیسے ہیں ضرور بتائیے گا اور آپ سب کو عید ملاد النبی کی بہت بہت مبارک بات ہو اور عید ملاد النبی کے خوشی کے موقع پر میں نے جوہینا سوچی کا حلوہ بنایا ہے تو میں نے سوچا اس کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں تو ریسپی شروع کرنے سے پہلے پلیس جو بھی نیو لوگ اس ریسپی کو دیکھ رہی ہیں تو پلیس آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کو بھی ضرور سسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں جسے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کے پاس بہ آسانی پہنچ سکیں تو حلوہ تو دیکھئے تقریباً سبھی لوگ اچھے سے بنا لیتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کا جوہینا میجرمنٹ ٹھیک نہیں رہتا ہے تو ایک دم سمپل طریقے سے جوہینا میں آپ کو اس حلوے کی ریسپی دوں گی بہت ہی ڈیلیشیس سا جوہینا یہ سوجی کا حلوہ بنتا ہے تو چلے جی بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پہ جوہینا میں نے پین گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور ایک کٹوری یہاں پہ میں بھی آپ کو دکھاؤں گی یہ ایک کٹوری سے تھوڑا سا کم جوہینا میں نے اس میں ریفائنڈ آئل ایڈ کر دیا ہے آپ چاہیں تو اسے گھی میں بھی بنا سکتے ہیں ساتھ یہاں پہ دو ہری الائچی میں نے ایڈ کر دیا ہے اور جس کٹوری سے میں نے اس میں ریفائنڈ یوز کیا ہے اسی کٹوری کی ناپ سے یہاں پہ میں نے سوجی لے لیتی تو سوجی کو ہم آئل کے اندر ڈال کے اور اچھے سے ہمیں میڈیم گیس پیس کی سوجی کی بھنائی کرنی ہے اور جیسے ہی سوجی ہماری اچھے سے بھننے لگے گی اس کا کلر چینج ہونے لگے گا تو اس میں سے ماشاءاللہ بہت اچھی سی خوشبو نکلنے لگتی ہے تو یہاں پہ سوجی جب تک ہماری بھن رہی ہے اسی میں ہی جو بھی مجھے میوہ ڈالنی ہے وہ میں ڈال دیتی ہوں تو یہاں پہ میں نے کشمش ایڈ کری ہے تھوڑا سا گولا باریک پسس میں کٹ کر کے ایڈ کر دیا ہے چیرونجی ایڈ کری ہے اور ساتھی یہاں پہ میں نے خربوزے کی مینگے ایڈ کری ہے آپ چاہیں جو بھی ڈرائی فروٹ ڈالنا چاہتے ہیں آپ لوگ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے نا میڈیم گیس پہ تقریباً تین چار منٹ تک مینے سے چلاتے ہوئے جو ہے نا سوجی کو اچھے سے بھون لیا تھا سوجی کو جو ہے نا چلاتے رہیں گے ورنہ نیچے جو ہے نا سوجی جل جائے گی تو ہلوے کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ اچھا نہیں رہے گا تو اسی لیے میں جو ہے نا اسے چلاتے ہوئے اچھے سے تین چار منٹ کے لیے بھون لوں گی تو جب تک جو ہے نا ہماری سوجی اچھے سے بھون رہی ہے اسے ہم الگ گیس کے چولے پہ کر دیتے ہیں یہاں پہ جو ہے نا اسی کٹوری سے میں نے جو ہے نا تین کٹوری یہاں پہ سوری دودھ لیا ہے اور تین کٹوری جو ایک کٹوری سوجی تھی ایک کٹوری چینی تھی اور تین کٹوری جو ہے نا یہاں پہ میں نے دودھ لیا ہے آپ چاہیں تو اسے پانی میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن دودھ میں جو ہے نا اس کا ٹیسٹ اور اچھا آئے گا تو دودھ میں ہی جو ہے نا میں نے ایک کٹوری چینی ایڈ کر دی تھی تاکہ وہ اچھے سے میلٹ ہو جائے تو بس یہاں پہ جو ہے نا اب ہم یہ دودھ سوجی کے اندر ایڈ کر دیں گے جب دودھ ہم سوجی کے اندر ایڈ کر دیں گے تو بہت ہی سیفلی ایڈ کریے کیونکہ اس میں جو ہے نا تھوڑے چھیٹے اڑتی ہیں تو اپنے ہاتھ کو تھوڑا بچائیے اور یہاں پہ جو ہے نا میڈیم گیس کا فلیم جو ہے نا میں ہائی نہیں رکھوں گی میڈیم ہی رکھوں گی اور یہاں پہ میں نے جو ہے نا اس میں دو تین ڈروف سکیورا وارٹر کے ایڈ کر دی ہے اس کی خوشبو بھی بہت اچھی آتی ہے اگر آپ کو نہیں پسند ہے کیورا ایسنس تو آپ اس کو اسکیپ کر دیجئے آپ نے جو اس میں ہری لائچی ایٹ کری ہے اس کا فلیور بھی بہت اچھا آئے گا تو اسے جو ہے نا میں نے اچھے سے مکس کر دیا ہے اور ابھی ہم اس کو کور کر دیتے ہیں دو منٹ کے لیے تاکہ سوجی جو ہے نا اچھے سے فول جائے اور ہمارا حلوہ جو ہے نا ایک دم اچھا سا بنی تو یہاں پہ دیکھیں دو منٹ کے بعد جو ہے نا میں آپ کو پھر سے اسے چلاتے ہوئے دکھاتی ہوں تو اس میں ابھی جو بھی مطلب تھوڑا گیلہ پانینا یہ سب ایک دم ڈرائے ہو جائے گا اچھے سے اور اگر آپ کو تھوڑا پتلا حلوہ رکھنا ہے تو آپ جو ہے نا اسے حساب سے دودیا پانی تھوڑا اس میں اور زیادہ ایٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں اس حلوہ جو ہے نا ہمارا کتنے اچھی سے جو ہے نا ایک دم بن چکا ہے بہت ہی ڈیلیشیس سا جو ہے نا یہ حلوہ بنتا ہے تو اسے جو ہے نا میں نے سب طرف سے جو ہے نا اچھے سے ایک دم چلا دیا ہے تو بس حلوہ بن کے ہمارا ایک دم ڈیلی ہو چکا ہے ابھی جو ہے نا میں کیس کی فلم کو بند کر دیتی ہوں اور اسے لک کر کے رکھ دیتی ہوں دو منٹ کے لیے تاکہ یہ تھوڑا سا جو ہے نا تھنڈا ہو جائے اور یہاں پہ جو ہے نا سرونگ پلیٹ میں میں نے گرمہ گرم مزیدار سا یمی یمی سا جو ہے نا سو جی کا حلوہ سرف کر دیا ہے ساتھی جو ہے نا گارنیشنگ کے لیے پر ایٹ کر دی ہیں بہت ہی مزیدار سا بناتا یمی سا بناتا گھر میں سب کو بہت زیادہ پسند آیا تھا تو ایک بار جو ہے نا آپ لوگ اس طریقے سے بھی حلوہ بنا کر دیکھیں آپ کا حلوہ جو ہے نا ایک دم پرفیکٹ حلوہ بنے گا تو آپ لوگوں کو آج کی یہ میری چھوٹی سی حلوے کی ریسپی کیسی لگی ضرور کومنٹ کر کے بتائیے گا چلے جی پھر سے ملتے ہیں کوئی نئی اچھی سی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ